اسلام علیکم میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں جنہیں بواسیر نہیں ہوتی لیکن وہ آ کے یہی بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب بواسیر ہو گئی ہے آج میں آپ کو چند علامات ایسی بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو بواسیر ہے یا فشچولہ ہے یا فیشر ہے بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے خونی اور بادی بادی میں مومن پخانے والے مقام پر درد ہوتا ہے اور ہلکی ہلکی جلن ہوتی ہے یا بعض اوقات موقع بھی نکلاتے ہیں خونی بواسیر میں آپ کے جو اندر بڑی آن کی نالیاں ہوتی ہیں وہ زور لگانے سے پھڑ جاتی ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو خون آتا ہے فیشر میں یہ ہوتا ہے کہ پخانے والی جگہ پر کٹ لگ جاتے ہیں اور جب بھی آپ مطلب پخانہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوڑیاں چوبری ہوں پخانے کی ویسے اور بغندر یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ مقاد والی جگہ پر ایک دانہ سا بن جاتا ہے جس کو دبانے سے خون یا ریشہ نکلتا ہے اور مریض کو وقتی طور پر سکون آ جاتا ہے اور پھر یہ دوبارہ چند گھنٹوں یا چند دنوں کے بعد بن جاتا ہے یہ فرق ہے اور پھر یہ دوبارہ چند دنوں کے بعد بن جاتا ہے